اسلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو مارا ٹوپیک ہے وہ ہے اگزیمپل آف بائی نومیل پروبیارٹی ڈسٹریبوشن اوکے لاسٹ ویڈیو میں ہم اس پر بار کار چکے تھے آج اس کے ہم جو اگزیمپل اس کو بریفی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تھوڑا سا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بائی نومیل جو پروبیارٹی ڈسٹریبوشن ہے یہ ہے کیا جس طرح ہمیں نام سے شہو ہو رہا ہے بائی بائی یعنی دو آؤٹکم یعنی کہ ہمارے پاس یہ بائی نومیل ڈسٹریبوشن ہے اس میں ہم اسپیسیفک اپنا آؤٹکم فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائی نومیل پروبیارٹی ڈسٹریبوشن ہے یہ سمرائز دی نمبر آف ٹرائلز یعنی کہ ہمارے نمبر آف ٹرائلز کو سمرائز کرتا ہے when each ٹرائل has the same chance of attaining one specific آؤٹکم کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ آؤٹکمز ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے پاس سپیسیفک آؤٹکم ہو تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم بائی نومیل پروبیارٹی ڈسٹریبوشن میں کم کے کرتے ہیں ہے اس کا پہلے ہی بتا ہونا چاہیے چھوٹے چیز ہوں کا اب ایک عزیمپل پر آتے ہیں کہ جو مرے پاس سے اس کی عزیمپل وہ کیا ہے تو وہ سب سے پہلے سپر سپس کرتے ہیں ہمیں ایک عزیمپل لیتے ہیں لیٹ ہمارے پاس سے ایک چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں بھی یعنی کہ جو کرائیم کیسہ بھی زیادہ ہے سپس کردی اس کا ایک صوبہ ہے پنجاب پنجاب کا ہم شہر لے لیتے ہیں کوئی بھی پنجاب بلوچستان سندھ اور ہمارے پاس گلگل بلتستان ہے ازاد کشمیر ہے اسی طرح ہمارے پاس خیبر پختوں اکھا ہے تو ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں لاہور اور گجرہ مالا کی یہ دونوں شہروں کی تو ایک ریپورٹ آئی ہے تو اس ریپورٹ کے مطابق اسی پرسنٹ جو اسی پرسنٹ کرائمز ہوتے ہیں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ انسالڈ رہتے ہیں یعنی کہ وہ انسالڈ اور سالڈ نہیں ہوتے جبکہ جو بیس پرسنٹ ایشوز ہوتے ہیں کرائمز کے حوالے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں سالڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ریپورٹ آئی ہے ان دونوں شہروں کے متعلق تو اب اس کا کیا ہے مطلب کیا ہوا کہ ہم اس میں ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تین کیسیز ہمارے پاس کیا ہے تین کیسیز ہوتے ہیں اور یہ تین کیس کی ہوتے ہیں ہمارے پاس تین کیسیز ہے ان تینوں کیسیز کی ریپورٹ یہ ہے کہ ان تینوں کیسیز میں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سول نہیں ہوتے اور بیس پرسنٹ ایشوز ہو جاتے ہیں ڈن ہو جیا اور جو یہ تینوں یہ independent cases ہیں کیا ہے؟ independent کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک case ہے، فرسٹ case ہے، وہ سیکنڈ والے case پر depend نہیں کرتا، اور جو سیکنڈ والے case وہ پہلے پر depend نہیں کرتے۔ سمیلی جو پہلے پر 3rd case وہ پہلے پر اور دوسری پار اور دوسرا depend نہیں کرتے۔ یہ تین انڈیپینڈال cases ہیں، crimes والے اور انجز جو issues ہیں وہ 80% جبکہ 20% solve ہو جاتے ہیں تو اب ہم کو نکالنا ہے probability نکال لی ہے کہ جو 1% یعنی جو میں پاس 20% issues solve ہو رہے ہیں ان کی probability نکال لی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا جو bionomer probability distribution ہے یہ کیا کرتی ہے کہ probability نکالتی ہے outcome میں سے تو یہ مرحبا ہے probabilities ہیں یعنی outcomes ہیں تو outcome میں سے ہم نے جو solve issues ہے اس کی probability نکال لی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم bionomer probability distribution use کرتے ہیں تو ہمیں کچھ فارمولا یا کچھ condition apply کرنے پہتی ہیں اگر وہ condition apply ہو رہی ہیں پائی جا رہی ہیں تو ہم bionomer probability distribution کا جو فارمولا وہ easily use کر سکتے ہیں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کچھا condition سے پہلے ہم اس کا فارمولا دیکھتے ہیں جو مرحبا ہے فارمولا ہمارے پاس کیا ہے p x is equal to c n r p r q n negative r اب یہ مرحبا ہے کیا ہے probability ہے کس کی جو سکسیس ہے سکسیس کی یعنی ہے جو ہمارے پاس solved issues ہیں اور جو مرحبا ہے q ہے یہ unsolved issues ہیں p کو ہم success کہتے ہیں q کو ہم کیا کہتے ہیں جو solved نہیں ہے تو اس کو ہم failure کہتے ہیں اب جو مرحبا ہے یہ n کیا ہے کہ مرحبا ہے total issues کتنے ہوتے ہیں total outcomes کتنے ہمارے پاس total cases کتنے ہیں اوکے تو r کیا ہے جو مرحبا ہے specific ہے جو ہم find کرنا چاہا رہے ہیں وہ مرحبا ہوتا ہے r ہوتا ہے یعنی کہ دوسری الفاظ میں میں یہ کہہ سراتا ہوں n ہمارے پاس number of trials ہوتے ہیں r ہمارے پاس کیا ہوتا ہے number of success trials ہوتے ہیں r اس کے لئے ہمارے پاس جو ہوتا ہے p number of total number of single r1 trial ہوتا ہے q کیا ہوتا ہے ہمارے پاس number of failure trial اوکے تو جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے اس combination کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں n r اوکے اور r کی جگہ ہم x بھی لکھ سکتے ہیں ڈان ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں number of combination condition یہ فارمولا تھا ہمارے پاس پہلی condition کہا ہے کہ number of fixed trial کیا جو ہم experiment کرنے جا رہے ہیں اس میں fixed trial ہیں جی ہمارے پاس fixed trial ہیں وہ trial کیا ہے یعنی مرے پاس تین cases ہیں تو اس لئے مرے پاس جو پہلی condition وہ certified کر گیا اب جو مرے پاس second condition وہ کیا ہے کہ number of mutually exclusive outcomes number of mutually exclusive outcomes اب اس کا کیا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس issue solve کرنے کے method ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں mutually exclusive open ہیں یا نہیں تو وہ ہیں کیسے کہ دیکھیں میں پاس 80% کیا ہے unsolved ہیں جو میں پاس 20% ایک دوسرے کے کیا opposite ہیں متزاد ہیں تو جس طرح ہمیں یہ بھی جانتے ہیں کہ جو میں پاس mutually exclusive ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جس میں کوئی بھی common مسترک نہ ہو تو یہ بھی ہمارے پاس condition کیا ہوگی certified کہ اس میں میں پاس دو ویز ہے ایک sold ویز ہے unsolved ہے اب جو میں پاس third condition ہے وہ کیا ہے probability probability of p یعنی success success بھی کہتے ہیں probability of success ہے جی وہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے بیس پرسینٹ سو میں سے بیس پرسینٹ ایشو سولڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس بیس پرسینٹ ہے probability of success اس کو ہم اس طرح بھی سکتے ہیں یعنی کہ جو سو ہے سو میں سے بیس پرسینٹ سولڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب بی پر سولڈ ہے اور اسی پرسینٹ اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں unsolved ہیں ہمارے پاس اور یہ بیس پرسینٹ جس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں چوتھی ہمارے پاس کنڈیشن ہیں وہ کیا ہے انڈیپینڈنٹ رائلز یہ ایسا ہی ہے کیا انڈیپینڈنٹ رائلز یہاں ہیں یا نہیں تو وہ ہیں ہمارے پاس وہ کیسے دیکھیں ہمارے پاس میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس تری تری کرائمز کیسی تو ایک دوسرے کے انڈیپینڈنٹ تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا کریں گے تو فارمولا ہمارے پاس نکال لیں گے تو فارمولا مارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہاں دیکھیں پی ایکس کیا ہے ہمارے پاس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کو ہم نے ایسی لکھنے جائیں گے تو جب مارے پاس ncr اس کو ہم ایسی ہی اس مارکتے ہیں ncr اس کا مطلب یہ ہوتا ہے n r n- r تو n کیا ہے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر تین ہیں یہ والے تین ہیں تو r کیا ہے یعنی کہ ہم نے specific ہم نے success کی نکالنی ہے یعنی کہ جو مارے پاس ایک بیس پرسینٹ اس کو نکالنا ہے تو اس کی probability کیا ہے 1 ہے تو دروان لکھ دیں گے n کیا 3 ہے تو r کیا ہے یعنی کہ r کو ہم ایکس بھی کہتے ہیں وہ 1 ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو اس سے اتنا نکھتے ہیں اس کو لکھ جانا ہے کہ ایک ہی بات ہے کیونکہ 1 مانے ہوتا ہے تو 3 میں سے 2 نکال لے تو باقیر رہ گئے تو اس کو ہم مزید solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہو جائے گا یہ اس سے کہنے سے ہمارے پاس کہ 3 آنس آ جائے گا یعنی کہ اس portion جو ہمارے پاس ہے وہ 3 آنس آ گیا 3 آ گیا اب ہمارے پاس p کیا ہے p ہمارے پاس کیا ہے 0.2 ہے یعنی کہ یہ پی ہے یہ 2 ہے اوپر کیا r ویلیو ہمارے پاس 1 ہے ویلیو اتنی کی اتنی ہے یہ لکھتے ہیں اب q کیا ہے ہمارے پاس فیلر q کیا ہے q یعنی کہ مارے پاس کیا کیسی طرح ہے وہ مارے پاس 0.8 ہے یعنی کہ point اشاریہ 2 sold ہے اور point 8 unsold ہے یا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں negative p تو 1 p کیا مارے پاس 0.8 ہے تو پھر یہ ہی آنس ہی آ جائے گا اوکے تو q کے اوپر کیا ہے مارے پاس q کے اوپر ہے n negative r q مارے پاس یہ ہے تو n کیا ہے 3 r تو اس طرح ہو جائے گا تو اس کا مارے پاس آنس یہ آ جائے گا تو اس کو ہم ادھر لکھ دیں گے 0.4 اس کو جب ہم multiple کریں گے تو ہمارے پاس جو آنس ہے وہ آ جائے گا 0.3 0.3 0.3 4 8 یہ مارے پاس 2 0.3